hello everyone this is zikra نواز and today we are going to discuss about جناس 14 پوائنٹ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز تھے یا جنہوں نے قائد اعظم کو یہ 14 پوائنٹس پریزنٹ کرنے پر مجبور کیا یہ جو 14 پوائنٹس تھے یہ کس ریسپونس کے لیے تھے تو جناب 14 پوائنٹس جو تھے قائد اعظم کے یہ 1929 میں پریزنٹ کیے گئے تو 29 سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے 14 پوائنٹس آئے بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ 1927 میں سائمن کمیشن آیا سائمن کمیشن آیا جس سے بوت مسلم لیگ اور کانگرس اور بلکہ انڈیا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے تو سائمن کمیشن کے ریجیکٹ ہونے کے بعد جو سیکریٹی آف سٹیٹ تھے لوگ برکرن ہیڈ انہوں نے چیلنج کیا کہ انڈینز اپنے لیے خود ہی کونسٹیوشن بنا لیں تو اول پارٹیز کانفرنس ہیلڈ کی گئی جو کہ 1928 میں ہوئی تو ادھر یہاں پہ نہرو ریپورٹ پریزنٹ کی گئی ٹھیک ہے نہرو ریپورٹ جو تھی 1928 میں پریزنٹ کی گئی 28 اوگست 1928 میں نہرو ریپورٹ پریزنٹ کی گئی اب نہرو ریپورٹ بیسیکلی ایک ایسا ڈاکیمنٹ تھا جو بریٹیشرز کو بتا رہا تھا کہ اب انڈیا میں اس طرح کا فارم آف گورنمنٹ ہوگا اس میں منورٹیز کو یہ رائٹس ہوں گے اور اس میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان میں یہ یہ رائٹس ہوں گے تو بیسیکلی قائد اعظم نے نہرو ریپورٹ کو کن گراؤنڈز پہ ریجیکٹ کیا وہ اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ نہرو ریپورٹ کے اندر منورٹیز کے رائٹس جو تھے وہ سیف گارڈ نہیں تھے منورٹیز کو ایکول پروٹیکشن پروائیڈ کرنے میں نہرو ریپورٹ ناکام رہی جس کی وجہ سے جس کے ریسپونس میں پھر قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پریزنٹ کی ہے کیونکہ اگر تو نہرو ریپورٹ ایکسپٹ کر لی جاتی تو منورٹیز کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس نہرو ریپورٹ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہیں کیا پروویئنز ایسی ہیں جو قائد اعظم نے انکورپوریٹ کی اور نہرو نے اگنور کی ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک کمپارٹیو انیلیسز ہو جائے گا نہرو ریپورٹ کا اور قائد کے 14 پوائنٹس کا ایکچول میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ جو دونوں میں ڈیفرنٹ ہے قائد اعظم نے کہا کہ فیڈرل فرم آف گورنمنٹ ہوگا یعنی کہ اب آنے والا جو ہمارا فیوچر کونسٹیوشن ہوگا وہ فیڈرل ہوگا جس کے اندر جو ریزیڈری پاورز ہیں وہ پرووینسز کے پاس جائیں گی اب یہ والا پوائنٹ نہرو کے پوائنٹ سے ڈیفرنٹ کس طرح سے ہے کیونکہ نہرو نے یہ کہا تھا کہ جو ریزیڈری پاورز ہوں گی یہ سینٹر کے پاس جائیں گی قائد اعظم نے کہا نہیں پرووینسز کے پاس جائیں گی ٹھیک ہے پھر قائد اعظم نے کیا کہا کہ پرووینسز جو ہیں وہ پروویڈل انڈیپینڈنسز ہونی چاہیے مطلب مطلب یہ کہ ایک یونیفورم میر کی اٹانومی جو ہے وہ تمام پرووینسز کو دی جائے ایسی نہیں ہو کہ ایک خاص طائر ٹائپ کی لیجسلیچر ہے یہ والے کچھ صوبوں کو خود مختار کر دیا جائے اٹانومس کر دیا جائے کہ تم لوگ اپنے ان سبجیکس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتے اور جبکہ وہ انہی سبجیکس کے اوپر دوسرے لیجسلیشن پرووینسز سے کہا جائے کہ تم لوگ نہیں کر سکتے یہ سین تھا بلوچستان اینڈیو ایف پی ٹھیک ہے اینڈیو ایف پی اور جو بنگال اب یہ والے جو مسلم میجوریٹی صوبے تھے ان کو ایکوال اٹانومی گرانٹ نہیں کی گئی تھی سو قائد ازم نے یہ والا پوائنٹ پر انکورپوریٹ گیا کہ بھئی یونیفورم میور اٹانومی ہونی چاہیے تمام پرووینسز کے اندر نیکس بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ افیکٹیو ریپریزنٹیشن آف مائنورٹیز مائنورٹیز جو ہیں ان کو افیکٹیو ریپریزنٹیشن دی جائے تمام لیجسلیشن یعنی چاہے وہ سینٹر ہو چاہے وہ پرووینسز ہو ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ان کی پوپلیشن کے بیس پہ ہونی چاہیے اور ان کو ریڈیوز نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے کسی بھی مائنورٹی جس علاقے میں زیادہ ہے جس میں وہ مائنورٹی کے طور پر ان کو وہاں منورٹی میں دوبارہ کنورٹ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مسلم ریپریزنٹیشن سینٹر لیجسلیشن انہوں نے کہا کہ سینٹر لیجسلیشن کے اندر مسلم کی ریپریزنٹیشن ون تھرڈ سے کم نہیں ہونی چاہیے ون تھرڈ لازمی ہونی چاہیے نیرو ریپورٹ میں کیا کہا گیا نیرو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ون فورت ہوگی ٹھیک ہے ایک یہ پوائنٹ تھا جس پہ دونوں کا کنٹرڈکشن چل رہا تھا اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے سیپریٹ الیکرو ریٹ کا اچھا قائد عظم کی جو فورٹین پوائنٹ سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائننس ڈاکیمنٹ تھا جس نے مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا کس طرح پروٹیکٹ کیا آپ نے کہا کہ جناب جتنے بھی کمیونل گروپ جو ہیں انڈیا کے اندر ہے چونکہ انڈیا کوئی ایک نیشن وہاں نہیں رہ رہی اس میں ملٹیپل نیشنز ہیں ملٹیپل کمیونل گروپ ہیں تو جناب ہر کمیونل گروپ کو اس کا ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی کمیونل گروپ کہتا ہے کہ نہیں وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرف جاتا ہے اگر وہ اس کو فیور کرتا ہے تو ٹھیک ہے ان کو کرنی دی جائے ٹھیک ہے لیکن کمیونل گروپ کو سیپریٹ نائنٹین زیرو نائن کی ریفورمز کے اندر وہ برقرار رہنا چاہیے اچھا جی آپ نے کہا کہ کسی بھی صوبے میں خاص طور پر کہاں پنجاب، بنگول، نوی ایف پی کے اندر کوئی بھی پرووینل ٹیرٹری جو ہے اس میں کوئی سنہ کی ڈیسٹریبیشن نہ کی جائے جس کی وجہ سے مسلم میجورٹی، مسلم مائنورٹی میں کنورٹ ہو اس کے بعد ریلیجیس لیبرٹی آپ نے فرمایا کہ جناب جتنے بھی جو ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں سب کونٹینٹ کے اندر لوگ سب کو ریلیجیس لیبرٹی ہوگی ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلم کے لیے مانگ رہے ہیں کہ مسلم کو ایک ریلیجیس لیبرٹی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کو اچھے سے اوبزورف کر سکیں انڈیا کے اندر نو ہندوز کے لیے جتنے بھی وہ لوگ رہتے ہیں people of color اور ریلیجن سب کے لیے آپ نے کہا کہ لیبرٹی ہوگی ٹھیک ہے نا اب آٹھوان اچھا جی کوئی بھی ریزولیوشن یا بل کسی کمیونٹی سے ریلیٹیڈ تب تک پاس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تھری فورت جو الیکٹڈ میمبرز ہیں اس کے وہ ایکسیپٹ نہ کر دیں اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم وہ بل یا ریزولیوشن پاس کر سکتے ہیں لیکن اگر جس کمیونٹی سے ریلیٹڈ بل پاس کیا جا رہا ہے اس کی جو تھری فورت الیکٹڈ بوڈی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے تو جناب اگر اس کمیونٹی کا تھری الیکٹڈ تھری فورت پرسن اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو پھر اس بل کو ریجیکٹ ہی سمجھا جائے گا اس کو پاس نہیں کیا جائے گا اس کے بعد سیپریشن آف بومبائی سندھ اچھا جی سندھ کو بومبائی سے سیپریٹ کر دیا جائے یہ بات نہرو ریپورٹ میں کہی گئی لیکن ہاف ہارٹڈلی کہی گئی جس کو ریلائز نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کنڈیشن رکھ دی گئی کہ سندھ کو بومبائی سے سیپریٹ تب کیا جائے گا اگر سندھ اکنومکلی اوٹانومس ہو جائے ٹھیک ہے اکنومکلی سندھ جو تھا بومبائی سے بیک ورڈ تھا اکنومکلی اوٹانومس ہو نہ وہ سندھ کو سیپریٹ کیا جائے بومبائی سے یعنی مسلم کی مجورٹی وہاں پہ مانورٹی میں کنورٹ ہوئی رہے ٹھیک ہے یہ قائد عظم کی ایک وہ کہا جا سکتا ہے نا کہ دور اندیشی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس پروویین کو ختم کیا جائے اس شرط کو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جناب بلوچستان اور نویو ایف پی میں اسی طرح ریفورمز لے کر آئیں جس طرح آپ دوسرے صبحوں میں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے نا ریفورمز شوڈ بی انٹروڈیوزڈ ان دا این جو بلو ایف پی این بلوچستان ان دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پرووینسز اوکے اب ہم بات کرتے ہیں مسلمز کے سرویسیز میں شرح ہم لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی گورنمنٹ سرویسیز تھیں اس کے اندر مسلمز کو بہت کم ریکومنڈ کیا جاتا تھا تو قائد عظم نے کہا کہ نہیں اب مسلمز کا ایک کوٹا مسلمز کو اب کونسٹیٹوشنل رائٹس ہیں ان کے کے ان کو بھی دے مست بھی گیون ایڈیویٹ شیئر الانگ ویڈ دے ادھر انڈیاں جس طرح دوسرے انڈیاں کو شیئر مل رہا ہے انہیں بھی ملنا چاہیے ٹھیک ہے ان آل سرویسیز اوڈا سٹیٹ ان لوکل سرب گورنمنٹ بوڈیز ٹھیک ہے جتنی بھی سٹیٹ کی سرویسیز ان لوکل سرب گورنمنٹ بوڈیز ہیں ان سب کے اندر انہیں اب شیئر ملنا چاہیے اس کے بعد آپ نے کہا کہ بریٹش انڈیا کے اندر مسلمز کی ریلیجیس اور کلچرل پروٹیکشن کو انشور کیا جائے لیجسلیشن پاس کی جائیں جو اس چیز کو پروموٹ کریں کہ مسلمز کا جو ریلیجن اور کلچر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا مسلم ریپریزنٹیشن ان منسٹریز اس کے علاوہ آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ کوئی بھی کیبنٹ ایسی نہیں بنے گی نہ صرف سینٹر پہ بلکہ پروونسز میں اگر اس کے اندر ون تھرڈ مسلم منسٹرز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا کیبنٹ کے اندر منسٹرز ہوتے ہیں نا تو آپ نے کہا کہ ون تھرڈ منسٹرز ہوں گے سینٹر میں بھی اور پروونسز میں بھی آپ نے کہا کہ صوبوں کی مرضی کے بغیر کونسٹیٹیوشن میں چینجز نہیں لے کر آئے جائیں گے ٹھیک ہے اگر کسی صوبے سے ریلیڈیڈ چینج لے جا رہا ہے تو جب تک صوبے کی طرف سے کونسٹ نہیں ملے گا چینج نہیں لے کر آیا جائے گا تو یہ قائد عظم کے فورٹین پوائنٹس تھے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں ان کی امپورٹنس کو تو انہوں نے صرف مسلمز کے پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک بہت ہی فائن ڈاکیومنٹ دیا کس کے لیے کونسٹیٹیوشنل ریفورمز کے لیے انڈیا کے ٹھیک ہے سو قائد عظم کے ان فورٹین پوائنٹس کی وجہ سے برٹیشرز نے دیکھا کہ مسلمز اور ہندوز کے اندر کونسنسس جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو سکا کیسے نہیں ہو سکا ہندوز کی طرف سے آئی تھی نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ آئی نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں اور قائد عظم کی طرف مسلمز کی طرف سے پھر فورٹین پوائنٹس آگئے ٹھیک ہے اب ان دونوں پوائنٹس کے اندر ان دونوں ریپورٹس کے اندر میجر ڈیفرنسز تھے ایک میجر گیپ تھا جو بریج نہیں کیا جا رہا تھا ان دونوں سے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے پھر راؤنٹیبل کونفرنسز ہوئیں اور اس کے بعد پھر نائنٹین ٹھرٹی فائیو کا ایکٹ آیا جو کہ نیکسٹ سٹوری ہے ہم نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رو hospitalized ڈیوز کے لئے اپنا ٹھیک ہے اللہ حافظ ڈیوزástico ڈیوزون ڈیوز 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 موسیقی